اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ہاں جی تو آج کی ہماری ریسپی ہے کباب ہانڈی جو کہ بہت جلد چند چیزوں سے ریڈی ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کچھے کیمے کے کباب بنا کے بھی یہ ہانڈی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس فروزن کباب ہیں تو اس سے بھی یہ ہانڈی بن جائے گی ہاں جی تو کباب ہانڈی کے لیے آپ کو بہت کم چیزوں کی ضرورت ہے ون ٹیبل سپون یوگرٹ ثری ٹماٹوز دنیا فر گارنشنگ ون ٹیبل سپون ادرک لسن میں نے اس کو فریز کر کے رکھا ہوتا ہے ادرک لسن کو تاکہ جب بھی ہانڈی بنانی ہو تو فریزر میں سے ایک ٹکری نکال کے اور یوز کر لوں کباب ہانڈی کے لیے جو ہمیں مسائلے چاہیے ان میں سوکا ہوا حشک دنیا زیرہ پاودر ثابت زیرہ کٹی ہوئی کالی مرچ حسب زائقہ نمک اجوائن اجوائن میں ہر کھانے میں تھوڑی سی ضرور ڈالتی ہوں کیونکہ وہ بادی کے لیے بہت اچھی ہے چاٹ مسائلہ ہاف ٹی سپون اور پیری پیری پاودر ہاں جی تو کل کی جو ریسیپی تھی اس میں حالو کے کٹلس تھے جو کہ یہ دو بچکے تھے تو میں نے ان کو فوائل کر کے فریج میں رکھ دیا تھا سیلیڈ کو بھی فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ میرے پاس تھوڑا سا کولسلا بھی بڑھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ کیونکہ کھانا ہمیں بلکل ویسٹ نہیں کرنا تو اس کو انشاءاللہ برگر میں یوز کریں گے اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی تو ہمیں تیل میں سب سے پہلے اڈرپ لسن ڈال کے اس کو تھوڑا سا ملٹ کیا ہے اور پیس ساتھ ہم نے ایک ٹماٹر ڈالے ہیں ٹماٹر اور اڈرپ لسن کو ہم اچھ طرح بھونوں گے پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے مسالے ڈالیں گے اب ہم اس میں سارے مسالے آئٹ کریں گے اور پھر اس کو ہلائیں گے تاکہ اچھی طرح سارے مسالے مل جائیں ٹماٹر جب آپ دیکھیں گے یہ بلکل ملٹ ہو گئے ہیں اچھی طریقے سے گل گئے ہیں تو پھر ہم اس میں کبابوں کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے ڈال لیں گے اب ہم اس مسالے میں کباب ڈال دیں گے کبابوں کو ڈال کے آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھون لیں کباب کیوں سے فوزن ہیں اور یہ ہاف ککھ ہیں تو اب ہم اس کے اندر یوگرٹ ڈالیں گے یوگرٹ ڈالتے ہوئے دہان رہے کہ آنچ ہلکی ہو کیونکہ تیز آنچ سے یوگرٹ بھٹ جاتا ہے اور اب ہم اسے کور کر کے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک کباب ہمارے ہلکی آنچ پر پک رہے ہیں ہم لوگ دوسری سائٹ پر برگر بنا لیں گے توا ہم نے رکھ دیا ہے گرم کرنے کے لیے اب ہم برگر کو سیکھیں گے دونوں سائٹ سے یہ برگر کو ہم نے ایک سائٹ سے سیکھ لیا ہے اب دوسری سائٹ سے بھی تھوڑا سا سیکھ لیں گے اسی طریقے سے ہم آلو کے کٹلس بھی تھوڑے سا تاوے پر سیکھ لیں گے تاکہ فریش لک آ جائے ہاں جی تو یہ دیکھئے ہمارے آلو کے کٹلس بلکل فریش ہو گئے ہیں اور آج کا ہمارا جو میسیج ہے وہ صدقے سے ریلیٹیڈ ہے کہ ہمیں دن کا آغاز صدقے سے کرنا چاہیے کیونکہ سکھا سو بلاؤں کو ٹالتا ہے یہ برگر ہم نے سیکھ لیے ہیں اب ہم پہلے آلو کی ٹکی رکھیں گے اس کو تھوڑا سا پریس کر لیں گے پھر اس کے اوپر سلائس چیز رکھیں گے اور سیلیڈ رکھیں گے اپنی چوئیس کا پھر اس کے اوپر دوسری آلو کی ٹکی رکھیں گے اس کو بھی تھوڑا پریس کر لیں گے کول سلائر ڈال لیں گے اور پھر اپنی من پسند کوئی سی بھی سالس جو آپ کو اچھی لگتی ہے چیلی سالس کیچو مائو برگر کول ریڈی ہے بند کر لیں گے برگر کو جی شکر الحمدللہ یہ ہمارے کواب ہانڈی ریڈی ہو گئی ہے اور ہم نے اس کے اوپر دنیے سے گارنیشنگ کر لی ہے آپ چاہیں تو آپ ہری مرچیں یا پھر لیمن بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ہانڈی الحمدللہ اللہ کا لاکھ دفعہ شکر ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ آج دوب نکلی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ویدر ہے اور آج کا میسیج سب کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کریں تاکہ آپ کے مسئلہ مسائل حل ہوں لازمی نہیں کہ آپ پیسو سے ہی صدقہ دیں آپ ڈال کا صدقہ دے سکتے ہیں چڑیوں کو باجرہ ڈال سکتے ہیں پرندوں کو ڈانہ ڈالنا بہت ثواب کا بھی کام ہے اور صدقہ بھی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے تو آپ ایک روٹی بنا کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کر کے تو وہ کبوتروں کو ڈال دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے ہوپلی آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور پلیز سبسکرائب کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ